روس کی کوششوں سے آزرباجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامت کرانے کے لیے روس کے سینکنوں فوجی نگورنو کارباخ اور اس کے قریبی علاقوں میں تائنات کیا جارہے ہیں ڈیڑھ ماہ سے جاری اس جنگ میں ایک ہزار سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں جن میں اکثریت آرمینیائی جنگ جوہوں کی تھی ایک لاکھ سے زیادہ افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں معاہدے کے بعد آزرباجان میں جشن کا سما ہے لیکن آرمینیا میں غم و غصے کی لہر بی بی سی کی نامنگار اولا گیورن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرہ جہان فتح کی خوشی سے سرشار قوم یہاں باکو میں کسی کو سماجی فاصلوں کی پرواہ نہیں کسی تاروز روس کی نگرانی میں ہونے والے معاہدے میں آزرباجان کیلئے خوشی منانے کیلئے بہت کچھ ہے صدر الہام علی اوف کو دیکھو وہ آرمینیای وزیر اعظم نکول پشینیان کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں کیا ہوا پشینیان وہ کہتے ہیں یہ باتیں اب کئی سالوں تک چلتی رہیں گی لیکن یہاں آرمینیا میں غم و غصے کی لہر ہے مظاہرین کی پارلیمنٹ میں گھز کر توڑ پور آرمینیا کی پارلیمنٹ غدداری غدداری کے ناروں سے گونج رہی ہے مظاہرین وزیر اعظم کے نام کے پلیٹ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آرمینیای وزیر اعظم نے کہا یہ معاہدہ بہت تکلیف دے ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا معاہدے کا مطلب ہے کہ آزربائی جان جن علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے وہ اسی کے پاس رہیں گے اور اس میں اس خطے کا دوسرا بڑا شہر شوشہ بھی شامل ہے لیکن خطے کا دارل حکومت نہیں آرمینیا کو تمام قریبی علاقے بھی خالی کرنے ہوں گے جس پر اس نے قبضہ جمع رکھا ہے روسی فوج ایک بار پھر کوکاف کے اس کونے میں اتر چکے ہیں روس کے امن فوجی اور ٹینک دونوں اطراف میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہ ایک ایسا گھر ہے جو پاری نے کبھی دیکھا ہی نہیں تیس برس پہلے ان کے والدین کو نگونو کاراباہ کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا تو کیا وہ اب واپس اسی علاقے میں آرمینیای باشندوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہاں ہم ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن یقیناً اس میں بہت وقت لگے گا کئی سال یا کئی عشرے ہمارے بچی یہ دیکھ پائیں گے یہاں لوگ آ جا رہے ہیں جوان بڑھے اور خاندانوں کے خاندان یہاں لوگ جشن منانے کے لیے جمع ہیں لوگ خوش ہیں کہ انہیں اتنے برسوں کے انتظار کے بعد خوشی نصیب ہوئی ہے یہ خوشی جنگ کے خاتمے کی نہیں بلکہ ان کی علاقوں کی واپسی ہے جو ان سے چھن گئے تھے وہ ان علاقوں کو مادر وطن کا کھویا ہوا حصہ کہہ کر یاد کرتے ہیں اس علاقے میں 1990 میں ہونے والی جنگ میں دونوں جانب سے بہت جانی نقصان ہوا تھا آج یہاں باقوں میں شہیدوں کی اس گلی میں بہت سے لوگوں کا آنا تھا جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جان قربان کی تھی یہ امن مہائدہ آزربائیجان کو پورا نگونو کارا باغ تو واپس نہیں دلاتا اور نہ ہی یہ اس کی مکمل فتح ہے لیکن آرمینیا کے لیے یقیناً ایک تباکن شکست ہے